صدر پاکستان آصف علی زرداری چاہیوائیت شہید بی بی جو پلاند کر چھلیوا ہے گڑی خدا بکش بھٹو میں شہید زرداری بھٹو جی ورسی جے سلسلے میں کوٹھا ہے جلسے کے کتاب کندے صدر مملکت آصف علی زرداری چوتہ عجید تاریخ میں بینظیر بھٹو گالہیں رہیا ہے آصف علی زرداری جو چمنہوت بی بی جو کو فرض چلے وئی ہوئی اوہو ادا کر چھلیوا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری چوتہ پاکستان کے عظیم ملک بنائی دا سی ضروری نہ ہے پاکستان غریب ملک رہے صدر مملکت آصف علی زرداری چونہوت پاکستان کے اسلام آباد میں ویٹل مانو جی سوچ غریب بنائے رکھیوا ہے وہ نے چوتہ کوشش کئی وی دی تا تمورن سیاست داران کے گھڑ کھئی ونی جہ سام ملک ترقی کندو صدر چمنہوتا شہید بینظیر بھٹو کے یقین ہوئیو تا ہو پارٹی بہتر نمونے سنبھالی دو جنہتہ اساں کے سوچے سمجھی اگتے ودنوا ہے این ہو سوچے قدم کھڑن دوا ہے تا کتے ملک کے نقصان لاتی ہے آصف علی زرداری چوتہ کوشش کندہ سی تا اندر سال ماضی جنگل تو نہ کریوں اگر ہم آپ میں بیٹھیں آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کونسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور پاور میں کیا ہے پاور میں آپ کی خزمت کرنا ہے عوام کی خزمت کرنا ہے تو خزمت کرنے میں بھی ہماری جنگ ہے بھئی آپس میں بیٹھو بات کرو ایک پوائنٹ پہ آؤ نہیں آسکتے اس پوائنٹ پہ تو ویڈراؤ کر جاؤ پاکستان پیپلز پارٹی چالیس سال سے لڑ رہی ہے کبھی ویڈراؤ کرتی ہے کبھی ایڈوانس کرتی ہے کبھی سائٹ سٹیپ کرتی ہے کبھی فرنٹ سٹیپ کرتی ہے یہی طریقہ ساسک میں ہمیں محترمہ بے نظیر بھوٹوں نے سکھایا ہے اگر ہم آگے لڑتے رہے ہمیشہ لڑتے رہے تو پھر عوام پسٹی ہے ہماری قربانیاں اپنی جگہ پہ مگر عوام پسٹی ہے عوام کی قربانیاں ہو جاتی ہیں اور بچے رہ جاتے ہیں تاریخ میں ان کا مقدر خراب ہو جاتا ہے ہم نے سب کچھ یہ سوچنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک قدم لیں ہم یہ سوچ کے لیں سمجھ کے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں اس کا کیا سمجھو اس کا اور ان کو کوئی نقصان ہو تو میں ہمیشہ ہر کام اس سوچ پات کرتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو اس دھرتی کو نقصان نہ ہو اور پاکستان کی عوام کو نقصان نہ ہو یہ نقصان ہمارا نقصان ہے عوام کا نقصان ملک کا نقصان ہے اور ملک کا نقصان پاکستان کا نقصان ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہوا ہے تاریخ میں ہوا ہے کہ لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے آج تک اس نقصانوں کا ہم معادہ بھر رہے ہیں اور اب بھی بھر رہے ہیں مگر انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس سے آپ کی سوچ سے اور عوام کی سوچ سے ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے ساسدان یہ غلطیاں کم کریں اور ہمارے ساتھ چلیں مل کے چلیں کوشش کر کے عوام کو آگے لے کے چلیں مگر سب سے بڑی خوشی مجھے آج یہ ہے کہ جب میں قیامت کے روز بھوٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھوٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شہباز تو نے میرا پلاند کیا اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلاند کر کے آنگا گھڑی خدابکش میں تب آنگا جب ہر پلاند کیا ہوگا ہم نے بی بی کا پلاند کیا ابھی ہم نے ذل فکارلی بھوٹو کا پلاند کیا اب سب کا پلاند کرنا ہے جے بھوٹو